گوڑیا کی ممہ رانو چڑھیا اس دنیا میں نہیں تھی اور گوڑیا اپنے بابا مونٹو چڑھے کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی گوڑیا بیٹی جلدی سے اٹھ جاؤ دیکھو میں نے تمہارے لیے کھانا تیار کر دیا ہے گوڑیا جلدی سے اٹھتی ہے اور کھانا کھانے کے لیے اپنے بابا کے پاس آ جاتی ہے بابا آج تو بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے کھانے میں آپ نے تو بہت لذیذ کھانا بنایا ہے نا ہاں میری بیٹی تمہیں جو پسند ہے وہی بنایا ہے میں نے اب جلدی جلدی کھاؤ پھر سکول پہ جانا ہے تمہیں گوڑیا جلدی سے اپنا کھانا کھاتی ہے اور بیگ لے کر مونٹو چڑھے کے پاس آ جاتی ہے چلو بیٹا سکول کا ٹائم مکمل ہونے والا ہے تم جلدی سے سکول کی طرف روانہ ہو جاؤنا بابا آج سکول آپ مجھے چھوڑ آئے نا جنگل کے سب پرندے اپنے بابا کے ساتھ آتے ہیں جب ممہ زندہ تھی تب تو آپ مجھے چھوڑ کر آتے تھے لیکن اب کیا ہو گیا ہے آپ کو بیٹا جب تمہاری ممہ زندہ تھی سارا کام تمہاری ممہ کرتی تھی کھانا بنا دیتی تھی اور میں تمہیں سکول چھوڑ کر آ جاتا تھا لیکن اب تو مجھے بہت زیادہ کام ہے مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا ٹھیک ہے بابا میں چلی جاؤں گی ویسے بھی ممہ نے مجھے کہا تھا مجھے ایک بہادر چڑیا بننا ہے ہاں میری بیٹی بہت بہادر ہے ویسے چلو آج میں تمہیں سکول چھوڑ آتا ہوں لیکن بیٹا کل سے تمہیں خود ہی جانا ہے سکول مونٹو چڑا اپنی بیٹی گڑیا کو لے کر سکول چھوڑ آتا ہے واپسی پر مونٹو چڑے کو کالو کوا مل جاتا ہے ارے مونٹو تو تو صبح صبح کام پر چلا جاتا ہے آج تو بہت دیر ہو گئی ہے تجھے تجھے پتہ ہے مالک کتنا زیادہ گصہ کرے گا ہاں یار مجھے معلوم ہے لیکن اپنی بیٹی کو سکول چھوڑنے کے لیے آیا تھا اب میں چلا جاؤں گا نا ہاں یار تو جلدی جا مالک بہت زیادہ گصہ کر رہا تھا مونٹو جلدی سے اپنے کام پر چلا جاتا ہے اب جلدی جلدی سارا کام کر لیتا ہوں اس سے پہلے مالک کو پتہ چلے کہ آج میں دیر سے آیا ہوں اور وہ مجھ پر گصہ کرنے لگے مونٹو جلدی جلدی اپنا سارا کام مکمل کر لیتا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں مالک مونٹو کا اپنے پاس بلاتا ہے کیا ہوا مالک آپ نے مجھے کیوں بلائے ہے آ گئے تم تم تو جیسے یہاں کے مالک ہونا ساری مرضی تمہاری ہی چلے گی آج اتنی دیر سے کیوں آئے ہو مالک گھر پر مجھے کچھ ضروری کام تھا بس وہی کرنے میں دیر ہو گئی اپنے گھر کی باتیں اپنے گھر تک رکھو نہ کہ مجھے بتاؤ میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج تمہیں اتنی دیر کیسے ہو گئی بیٹی کو سکول چھوڑنے کے لیے گیا تھا اسی لیے تھوڑی سی دیر ہو گئی اگر آئندہ تم اپنی بیٹی کو سکول چھوڑنے کے لیے گئے اور یہاں آتے ہوئے تمہیں دیر ہو گئی نا تو میرے پاس بلکل بھی مت آنا مالک مجھے ماف کر دیں آئندہ مجھے کبھی بھی دیر نہیں ہوگی تمہاری پتنی کیا کرتی ہے سارا دن اسے کہو نا تمہاری بیٹی کو سکول چھوڑ کر آئے گی کھانا بنائے گی گھر میں مالک رانو تو کچھ ہی عرصہ پہلے اس دنیا سے چلی گئی ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے ہمیں اس کی بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے اچھا ٹھیک ہے اس بار میں تمہیں ماف کر رہا ہوں لیکن آئندہ ایک منٹ بھی اگر تم آگے پیچھے آئے یہاں پر تو یہاں پر بلکل بھی مت آنا بیچارہ مونٹو اداس ہو کر جنگل میں ایک طرف جا کر بیٹھ جاتا ہے کیا کروں میں ایک طرف بیٹی ایک طرف کام اگر کام نہیں کروں گا تو پیسے کیسے کماؤں گا اور اگر پیسے ہی کماتا رہا تو بیٹی کا خیال کیسے رکھوں گا میں بیچارہ مونٹو بہت زیادہ اداس تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں کالوک کا واہ مونٹو کے پاس آتا ہے ارے بھائی کیا ہو گیا مجھے لگتا ہے آج تو تمہاری کلاس لگی ہے مالک نے تمہیں بہت کچھ کہا ہے نا ہاں یار کہا تو ہے لیکن میں بھی مجبور ہوں میں کیا کروں میری بیٹی بھی ہے اور کام بھی تو کرنا ہوتا ہے نا مجھے ارے بھائی تو دوسری شادی کر لے دوسری چڑیا لے آپ نے گھر گھر کا سارا کام وہی کر دے گی تمہاری بیٹی کو سکول بھی چھوڑایا کرے گی نا نہیں نہیں میری بیٹی تو بیچاری بہت زیادہ ماسوم ہے وہ ڈر جائے گی نا دوسری چڑیا سے ارے بھائی تم ایسا کیوں سوچتے ہو اسے ممہ مل جائے گی وہ اس کا بہت اچھے طریقے سے دھیان رکھے گی دیکھ لو تمہاری نظر میں کوئی چڑیا ہے تو مجھے بتا دو نہیں یار میں نے کبھی بھی دوسری شادی کے بارے میں نہیں سوچا نا میرے نظر میں کوئی چڑیا ہے تو پھر مجھے بتاؤ نا میں تمہاری شادی کے لیے گوری کبھی سے بات کرتا ہوں دیکھ نا بہت اچھی چڑیا تمہارے لیے ڈھونڈ کر لے کر آئے گی جو تمہاری بیٹی کا بہت اچھے طریقے سے دھیان رکھے گی اچھا چلو ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو ویسے بھی اب میرے نوکری چھوٹ گئی تو میں کیا کروں گا نا پیسے کما سکوں گا نا بیٹی کا دھیان رکھ سکوں گا اس سے اچھا ہے دوسری ہی شادی کر لوں میں شکر ہے تمہیں میری بات تو سمجھ میں آئی اب تم اپنے گھر واپس جاؤ اپنی بیٹی کے پاس میں گوری کبھی کے پاس جاتا ہوں اسے ساری بات بتاتا ہوں دیکھنا کل ہی تمہاری شادی کروا دوں گا میں کالو کا ویسے جلدی سے گوری کبھی کے پاس جاتا ہے اور اسے ساری بات بتاتا ہے کالو کیا تم پاگل ہو مونٹو چڑے کی پہلی ایک بیٹی ہے تو کون چڑیا اس سے شادی کرے گی گوری دیکھو نا شادی کروا دو میرا بہت اچھا دوست ہے وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے اس کی ساری پریشانی دور ہو جائے گی ایک تو دوستی تمہاری ہوتی ہے ہر بار فس میں جاتی ہوں تم ایسے پرندوں سے دوستی ہی کیوں کرتے ہو جو ہر وقت مجبور ہوتے ہیں گوری تم میری بات کیوں نہیں سمجھتی رانو چڑیا بھی اس دنیا میں نہیں ہے تو خرچ کرنے والا کون ہوگا اس کے پیسے اس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں رانو چڑیا نہیں ہے تو پیسے تو اس کے پاس ہوں گے نہ اپنی بیٹی پر وہ خرچ کرتا ہے اور کیا اگر تم بھی اس دنیا میں نہ ہوتی میں بھی آج بہت زیادہ امیر ہوتا اتنا بڑا بنگلہ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں خوب مزاتا مجھے تو ہاں ہاں تم مجھے بھی مار دو اتنے بڑے بڑے خواب مت دیکھو اتنا بڑا گھر تمہارے پاس کبھی بھی نہ ہوتا تم تو پہلے ہی نوکر کی نوکری کرتے ہو ارے گوری مزاک کر رہا تھا دیکھو نا تم میری بے عزت ہی کر رہی ہو بے شک میں نوکر کی نوکری کرتا ہوں لیکن پیسہ تو کما کر لے کر آتا ہوں نا میں بھی مزاک ہی کر رہی تھی اور میں تمہارا کام ضرور کر دوں گی تم نے اتنے دنوں بعد مجھے کوئی کام کہا ہے اب تو پورا کرنا ہی ہوگا نا گوری کلوی خوشی خوشی اپنی دوست پینکی چڑیا کے پاس چلی جاتی ہے پینکی تم نے مجھے کہا تھا نا تم شادی کرنا چاہتی ہو وہ بھی امیر چڑے کے ساتھ ہاں ہاں میں نے کہا تھا لیکن اب میں کیا کروں کوئی چڑا ملتا ہی نہیں اس جنگل میں کوئی بھی امیر نہیں ہے ارے پینکی اس جنگل میں مونٹو چڑا بہت زیادہ امیر ہے اس کے پاس خوب پیسہ ہے رانو چڑیا بھی بھی اس دنیا میں نہیں ہے اوہ گوری تم تو سچ میں میرے لیے امیر چڑے کا رشتہ لے کر آئی ہو مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے میں ضرور شادی کروں گے اس کے ساتھ ہاں ہاں ضرور کر لینا لیکن اس کے ایک بیٹی بھی ہے گڑیا نام کی کیا مطلب میں ایک بیٹی کے باپ سے شادی کر لوں نہیں نہیں ایسا تو میں بالکل بھی نہیں کروں گی ارے پاگل اس کی بیٹی سے تم گھر کا کام کروا لینا نوکر بنا کر رکھنا نو سے ہاں ہاں ٹھیک ہے مجھے منظور ہے میں شادی ضرور کروں گی تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگلے ہی دن مونٹو چڑا اور پینکی چڑیا کی شادی ہو جاتی ہے پینکی چڑیا یہ دیکھو یہ میری بیٹی گڑیا ہے اور میں نے شادی بھی تم سے اسی لیے کی ہے تاکہ تم میری بیٹی کا خوب اچھے طریقے سے دھیان رکھو واو کتنی پیاری ہے آپ کی بیٹی یہ تو بہت زیادہ خوبصورت ہے میں نے تو کبھی ایسی چڑیا پہلے دیکھی ہی نہیں ہاں یہ رانو چڑیا کی بیٹی ہے نا رانو چڑیا پر گئی ہے بلکل میری پتنی بہت زیادہ خوبصورت تھی آنٹی آپ سے مل کر بہت زیادہ خوشی ہوئی آپ تو بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہیں شکریہ بیٹا لیکن آپ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہیں میں نے جنگل میں پہلے اتنی زیادہ خوبصورت چڑھیا کبھی بھی نہیں دیکھی شکریہ آنٹی بابا اب میں کھیلنے کے لیے جا رہی ہوں اپنے کمرے میں ٹھیک ہے میری بیٹی جلدی سے جاؤ جب نیند آ جائے تو آرام سے سو جانا گوڑ یا جلدی سے اپنے کمرے میں کھیلنے کے لیے چلی جاتی ہے دیکھا تم نے میری بیٹی کتنی زیادہ معصوم ہے وہ تمہیں دیکھ کر بھی بہت زیادہ خوش ہو گئی ہے اسے لگتا ہے تم اس کی ممہ ہو میری بیٹی کا خوب اچھے طریقے سے دھیان رکھنا ہے تمہیں پر ما اس کا کیسے دھیان رکھوں گی کیا میں اس کے اصل ممہ ہوں اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کی ماں کیسا دھیان رکھتی اس کا کیونکہ جب وہ اس دنیا میں آئی تھی اس کے کچھ دنوں بعد اس کی ممہ اس دنیا سے چلی گئی تھی نا اچھا مجھے نہیں معلوم تھا میں گڑیا کا بہت اچھے طریقے سے دھیان رکھوں گی اور ایک اچھی ممہ بن کر دکھاؤں گی اسے اگلے دن مون ٹو جیسے ہی اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے پینکی چڑیا نے سب کے لیے کھانا بھی بنا دیا ہے ارے کھانا پینکی تم نے صبح صبح سب کے لیے کھانا تیار کر دیا ہاں ہاں مجھے معلوم ہے آپ صبح صبح ایک کام پر چلے جاتے ہیں نا خانہ بنانے کا ٹائم پھر کیسے ملتا مجھے تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی ابھی تو ہماری شادی ہوئی ہے کچھ دن رکھ جاتی نا خانہ نہ بناتی میں باہر سے مگوا لیتا ارے جب میں اس گھر میں آئی ہوں تو خانہ تو بنا کر دوں گی نا بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے تم نے میرا دل جیت لیا ہے میرے کہے بغیر خانہ تیار کر دیا تم نے مونٹو چیڑا گڑیا کو بلا کر لے کر آتا ہے اور سب لوگ مل کر خوب مزے سے کھانا کھاتے ہیں واہ پنکی کتنا لذیذ کھانا تیار کیا ہے تم نے ایسا کھانا میں نے پہلے کبھی بھی نہیں کھایا ہاں کھانا تو بنانا میں سیکھ کر آئی ہی تھی نا مجھے معلوم ہے آپ کو کھانا بہت زیادہ پسند ہے ممہ آپ نے تو میری پسند کی ساری چیزیں بنائی ہیں آپ کو کیسے پتہ چلا کہ مجھے یہ سب چیزیں پسند ہے ارے بیٹا میں اس گھر میں آ گئی ہوں میں سب کچھ جان جاؤں گی تمہیں کیا پسند ہے کیا نہیں پسند چلو اب میں اپنے کام پر جا رہا ہوں پنکی تم گڑیا کا دھیان رکھنا اور گڑیا کو سکول بھی چھوڑ کر آنا مونٹو چیڑا اپنے کام پر چلا جاتا ہے اور پنکی چیڑیا گڑیا کو لے کر سکول چلی جاتی ہے گڑیا بیٹی بتاؤ کیا کھانا پسند کرو گی یہاں پر تو آئیس کریم بھی ہے کیا میں تمہیں آئیس کریم دلواؤں بیٹا دینا میرا بھی بہت زیادہ دل کرتا ہے لیکن بابا کھانے ہی نہیں دیتے یہ بات تو ہم دونوں کے بیچ میں رہے گی نا تم اپنے بابا کو بلکل بھی مت بدانا گڑیا اور پنکی چیڑیا خوب مزے سے آئیس کریم کھاتی ہیں اس طرح کچھ دن گزر جاتے ہیں اور پنکی چیڑیا کے ہاں ایک چھوٹا سا انڈا آ جاتا ہے ممہ چلونا باہر ہم کھیلنے کے لئے چلتے ہیں بہت زیادہ مزائے گا نہیں میں تمہارے ساتھ نہیں کھیلوں گی تمہیں نظر نہیں آ رہا میں اپنے انڈے کے پاس بیٹھی ہوئی ہوں ٹھیک ہے ممہ آپ مت کھیلیں میرے ساتھ میں خود ہی جا کر کھیل لوں گی نا شرم آنی چاہیے تمہیں میں انڈے کے پاس بیٹھی ہوں تم کھیلنے کی باتیں کر رہی ہو جا کر گھر کا کوئی کام کر لو نا میں نے آج سے پہلے کوئی کام بھی نہیں کیا میں کیسے کروں گی کام نہیں کیا نا تو آپ کرو گی جاؤ اور پورے گھر کے صفائی کرو اس کے بعد کھانا بنا دینا تمہارے بابا گھر آئیں گے اس سے پہلے پہلے سارا کام مکمل ہو جانا چاہیے ممہ آپ اتنا زیادہ غصہ کیوں کر رہی ہیں مجھ پر کیا ہو گیا ہے آپ کو گڑیا بیچاری اداس ہو جاتی ہے سارے گھر میں خوب زیادہ کام کرتی ہے خانہ بناتی ہے تھوڑی ہی جنگل میں رانو چڑیا اپنے انڈوں کے پاس بیٹھی بچے نکلنے کا انتظار کر رہی تھی تھوڑی ہی دے میں انڈے زور زور سے ہلنا شروع کر دیتے ہیں اور انڈوں کے اندر سے دو خوبصورت ننھے ننھے بچے باہر نکل آتے ہیں ممہ ممہ ارے بچوں تم لوگ انڈے سے باہر نکل آئے آج تو میں بہت زیادہ خوش ہوں میری ایک بیٹی اور میرا ایک بیٹا ہوا ہے ممہ آپ سے مل کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کتنے دنوں سے میں سوچ رہا تھا میری ممہ کیسی ہوں گی لیکن آپ کو دیکھ کر لگتا ہے آپ بہت زیادہ اچھی ہیں ہاں میرے بچوں ہر ماں اپنے بچے کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے لیکن تمہاری بہن کیوں نہیں بول رہی اسے بھی تو بولنا چاہیے میرے ساتھ رانو چڑیا کی بیٹی کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا ممہ آپ کہاں ہیں آپ کی آواز تو مجھے آ رہی ہے لیکن آپ مجھے نظر نہیں آ رہی مجھے بتائینا کہاں ہیں آپ لو بھئی تم نے تو اس دنیا میں آتے ہی میرے ساتھ مزاق کرنا بھی شروع کر دیا دیکھو تمہارے سامنے ہی تو کھڑی ہوں ممہ مجھے آپ نظر نہیں آ رہی مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا میں کہاں ہوں ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ لگ رہا ہے مجھے بیٹا کیا تم سچ کہہ رہی ہو میں تمہیں نظر نہیں آ رہی ہاں ممہ میں جھوٹ کیوں بولوں گی میں بھی تو آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں آپ کیسے ہیں مجھے بتائیں کہاں ہیں ممہ مجھے لگتا ہے اسے نظر نہیں آتا دیکھیں نا اس کی آنکھیں تو کتنی زیادہ پیاری ہیں ہاں بیٹا ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کی آنکھیں بھی بہت زیادہ خوبصورت ہیں پھر اسے نظر کیوں نہیں آ رہا ممہ ہمیں سے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے ڈاکٹر سے پوچھ لیں اسے نظر کیوں نہیں آ رہا رانو چھڑیا اپنی بیٹی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہے رانو تمہیں بہت بہت مبارک ہو آخر کار تمہارے انڈوں سے دو ننے ننے بچے باہر نکل آئے ہیں نا ہاں ہاں خیر مبارک ڈاکٹر لیکن دیکھو نا یہ تو میری بیٹی کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہاں مجھے لگتا ہے اس کی آنکھیں خراب ہیں نہیں تمہاری بیٹی کو تو صاف سترہ نظر آنا چاہیے اس کی آنکھیں بھی مکمل ہیں ایک بار چیک کر لیں مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے ایسا کیا ہو گیا میری بیٹی کو اچھا اچھا تم فکر بلکل بھی مت کرو چلو بڑیا بیٹی مجھے بتاؤ تمہارے سامنے کون کھڑا ہے آنٹی مجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا میں کیا کروں گی میں تو اپنی ممہ کو دیکھنا چاہتی ہوں آپ مجھ سے ایسے سوال کیوں پوچھ رہی ہیں بیٹا اپنے آس پاس دیکھو تم کہاں پر ہو مجھے بتاؤ میں تمہاری مدد کروں گی دیکھنے کے لیے مجھے لگتا ہے ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے میں کیا کروں مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا رانو تم تو بلگل ٹھیک کہہ رہی تھی تمہاری بیٹی کو تو سچ میں نظر نہیں آ رہا میں کیا کروں ڈوکٹر آپ ہے اور مجھ سے کیا پوچھ رہی ہے میری بیٹی کا علاج کر دینا ماف کرنا رانو اس کا علاج نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ پیداشی طور پر ایسی ہے اگر بڑی ہو کر اس کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تب تم اس کا علاج کر دیتی رانو چڑیا اپنے دونوں بچوں کو لے کر وہاں سے گھر آ جاتی ہے بڑی آئی تم تمہیں تو کچھ نظر بھی نہیں آتا تمہاری تو آنکھیں ہی خراب ہیں ایک تو بیٹی ہو اوپر سے تمہیں کچھ نظر بھی نہیں آتا ممہ اس میں میری کیا گلتی ہے میں آج ہی انڈے سے باہر آئیوں مجھے نظر نہیں آ رہا میں کیا کر سکتی ہوں مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے ایک تو تمہیں نظر نہیں آتا اوپر سے تمہاری شادی بھی کرنی پڑے گی جہیز کا سمان بھی لینا پڑے گا تم تو مجھ پر بوجھ ہو ممہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ میں آپ پر بوجھ بلکل بھی نہیں بنوں گی میں اپنا سارا کام خود کرنے کی کوشش کروں گی نا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری بیٹی ایسی ہوگی جسے نظر ہی نہیں آتا ممہ میں جب سے انڈے سے باہر آیا ہوں آپ تو اس کے بارے میں پوچھیں جا رہی ہیں مجھے بھی کچھ کھانے کے لیے دے دے بہت تیز بھوک لگ رہی ہے مجھے ہاں میرے شہزادے بیٹے میں اپنے بیٹے کو ابھی کھانا بنا کر دیتی ہوں تم فکر نہ کرو ممہ مجھے بھی کھانا کھانا ہے بہت تیز بھوک لگ رہی ہے بھائیہ کے ساتھ میں بھی تو اس دنیا میں آئی ہوں میرا بھی خیال کر لے تھوڑا سا اپنے بکواس بند کرو اور چپ چپ یہاں پر بیٹھ جاؤ پہلے ہم دونوں کھانا کھائیں گے اس کے بعد جو بچ جائے گا وہی تمہیں دیں گے آپ میری ماں ہیں میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں پہلے تو آپ بہت زیادہ فکر مند تھی میرے لیے اب کیا ہو گیا ہے آپ کو مجھے لگا ڈاکٹر تمہارا علاج کر دیں گے تم ٹھیک ہو جاؤ گی لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتی نہ تم ٹھیک ہو گی اور تمہارے پریشانی ویسے ہی مجھے مار دے گی گوڑیا ایک طرف بیٹھ جاتی ہے اور رانوچڑیا اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خوب مزے سے کھانا کھاتی ہے ماما آپ اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کر رہی ہیں گوڑیا کبھی ہمارے پاس بلالے وہ بھی ہمارے ساتھ ہی بیٹھ کر کھائے گی نا وہ ایک لڑکی ہے اور اوپر سے اسے کچھ نظر بھی نہیں آتا ویسے ہی پہلے مجھے بیٹی نہیں چاہیے تھی اب میری بیٹی اس دنیا میں آگئی ہے تو میں کیا کروں ایک تو اسے نظر بھی نہیں آتا ماں وہ میری بہن ہے میں اسے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں آپ تو اس کی ماں ہے کیا ہو گیا ہے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا مجھے اگر تم نے مجھ سے زیادہ باتیں کرنی ہے تو چوب چاپ اپنی بہن کے پاس بیٹھ کر کھانا کھالو میرا دماغ خراب مت کرو چینٹو بیچارہ خوب مزے سے کھانا کھالیتا ہے اور دوسری طرف گوڑیا بہت زیادہ اداس تھی مجھے اس دنیا میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا میں پہلے ہی مر جاتی میری ماما مجھ سے پیار ہی نہیں کرتی میں کیا کروں گی کس کے سہارے جیوں گی ابھی گوڑیا نے ایسا کہا ہی تھا کہ رانو چڑیا گوڑیا کے پاس آتی ہے مہرانی صاحبہ اگر تم نے کھانا کھالیا ہو تو میرے ساتھ چلو رات کا کھانا بھی ڈھونڈ کر آنا ہے پر ماما ابھی تو میں بہت زیادہ چھوٹی ہوں میں کھانا کیسے ڈھونڈ کر لے کر آوں گی ایک تو مجھے نظر بھی نہیں آتا میں کچھ نہیں جانتی تمہیں نظر نہیں آتا تو چلو میرے ساتھ تمہیں دیکھنا سکھاؤں گی میں اڑنا سکھاؤں گی ورنہ تم جنگل میں ایسے ہی رہ جاؤں گی ماما مجھے لگتا ہے آپ مجھ پر غصہ جان بوچ کر رہی ہیں تاکہ مجھے سارے کام سکھا سکیں نہیں میں ایسا بلکل بھی نہیں چاہتی میں چاہتی ہوں تم اپنے سارا کام خود ہی کرو میں تمہاری نوکر نہیں ہوں کہ تمہارے لیے کھانا لے کر آوں گی بار بار رانوچڑیا اپنی بیٹی گڑیا کو لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو جاتی ہے اور خوب زیادہ مشکلوں سے گڑیا یہاں وہاں اڑھ کر رانوچڑیا کے ساتھ جا رہی تھی اب دیکھو تھوڑی آگے بڑھو اور کھانا اٹھاؤ پھر میرے ساتھ گھر واپس چلنا ہے تمہیں کہاں ہے کھانا ماما مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھوڑا آگے بڑھو گی تب ہی نظر آئے گا نا چلو تھوڑی آگے ہو تمہیں خود ہی محسوس ہو جائے گا کھانا کہاں پر رکھا ہوا ہے گوڑیا جلدی سے کھانا ڈھونڈ لیتی ہے اس دن گوڑیا بہت زیادہ خوش تھی ماما آج میں نے پہلی بار کھانا ڈھونڈا ہے اب تو مجھے کھانا بھی ڈھونڈنا آ جائے گا بہت جلد ہاں ہاں مجھے معلوم ہے تمہیں کھانا ڈھونڈنا آ جائے گا اب جلدی چلو میرے ساتھ گھر رانچے یا اور گوڑیا کھانا لے کر اپنے گھر واپس چلی جاتی ہیں بھائیا یہ دیکھو آج پہلی بار میں کھانا ڈھونڈ کر لے کر آئی ہوں کیسا ہے کھانا ہاں بھائی میری بہن تو بہت زیادہ ہوشیار ہے کتنا زیادہ لذیذ کھانا ڈھونڈ کر لے کر آئی ہو مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے دیکھنا بھائیا کچھ ہی دنوں میں میں سارا خانہ خود ہی ڈھونڈ کر لے کر آئے کروں گی نہ آپ کو باہر جانے کی ضرورت ہوگی نہ ممہ کو باہر جانے کی ضرورت ہوگی ٹھیک ہے میری پیاری بہن تم تو بہت زیادہ اچھی ہو اس طرح کچھ اور دن گزر جاتے ہیں رانچے یا اپنی بیٹی پر اور زیادہ گصہ کرنے لگ گئی تھی تانگ آ گئی ہوں میں اس لڑکی سے کچھ بھی نظر نہیں آتا یہاں وہاں کہیں بھی جا کر ٹکرا جاتی ہے آج تو اسے جنگل میں ایک طرف پھیک کر آؤں گی میں تو تانگ آ گئی ہوں اس سے ممہ چلے نا آپ خانہ ڈھونڈنے کے لئے بھی تو چلنا ہے آ گئی تم میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہوتا کہ میں تم پر اپنا سارا ٹائم ضائع کروں جلدی آ جائے کرو خانہ ڈھونڈنے کے لئے رانچیر یہاں اپنی بیٹی کو لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو جاتی ہے اور ایک بڑے سے درکھ پر جا کر بیٹھ جاتی ہے کیا ہوا ممہ آج جلدی رک گئی یہاں پر کھانا مل جائے گا ہمیں کھانا یہاں پر نہیں ملے گا تم تھوڑی دیر یہاں پر بیٹھو میں تمہارے لئے پھل ڈھونڈ کر لے کر آتی ہوں پر ممہ ہم دونوں تو مل کر کھانا ڈھونڈنے کے لئے جا رہے ہیں آپ مجھے اکیلہ چھوڑ کر کیوں جا رہی ہیں جو میں کہہ رہی ہوں نا وہ چپ چاپ کرو میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں مجھے میرا کام کرنے دو ممہ ویسے میں آپ کو ایک بات کہوں میں بہت زیادہ خوش تھی کہ جب منڈے سے باہر نکلوں گی اپنی ممہ کو دیکھوں گی لیکن آپ کو میں کبھی بھی نہیں دیکھ پاؤں گی میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ میری بیٹی مجھے دیکھے گی تو خوش ہو جائے گی لیکن تمہیں تو کچھ نظر ہی نہیں آتا اتنا کہنے کے بعد رانو چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے کافی دیر گزر جاتی ہے اور گوڑ یا رانو چڑیا کا انتظار کرتی رہتی ہے کہ کب اس کی ممہ آئے گی اور کب اسے گھر واپس لے کر جائے گی ممہ کتنی دیر ہو گئی میں بیٹھے بیٹھے تھک گئی ہوں کب آئیں گیا آپ واپس کتنی دیر سے آپ کو انتظار کر رہی ہو پہلے تو آپ نے میرے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں کیا جیسے ہی گوڑی کلوی جنگل سے گزرتی ہے تو سرانو چڑیا کی ننھی بیٹی گوڑیا نظر آ جاتی ہے ارے بچی تم یہاں پر کیا کر رہی ہو اپنے گھر جاؤ دیکھو رات ہونے والی ہے تمہیں ڈر نہیں لگتا باہر بیٹھے بیٹھے کیا رات ہونے والی ہے لیکن مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا میں کیسے اپنے گھر واپس جاؤں گی تمہارا گھر کہاں ہے بچے مجھے بتاؤ میں تمہیں تمہارے گھر چھوٹ دیتی ہوں مجھے اگر نظر آتا اپنے گھر کا پتہ ہوتا تو اب تک خودی نہ چلی جاتی آپ کو میں کیسے بتاؤ میں کہاں سے آئی ہوں دیکھنے میں تو یہ نہیں لگتا کہ تمہیں برگول بھی نظر نہیں آتا کیا تم سچ کہہ رہی ہو تمہیں نظر نہیں آتا ہاں سچ میں مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا میں کیسے اپنے گھر واپس جاؤں گی ابھی تو تم میرے ساتھ چلو میں تمہارے گھر کا پتہ لگوا لیتی ہوں کچھ ہی دنوں میں میں آپ کے ساتھ کیوں جاؤں میری ممہ تو میرے لیے پھل لینے کے لیے گئی ہے وہ ابھی واپس آ جائیں گے اب اپنے گھر چلی جائیں میرے لیے نہ رکے نا دیکھو بیٹا سب پرندے اپنے گھروں میں چلے گئے ہیں اور تم اکیلی یہاں پر بیٹھی ہو اگر چل نے تمہیں مار دیا تو کیا ہوگا تمہاری ممہ تمہیں کبھی بھی نہیں مل پائے گی گوھری کبھی گھریا کا اپنے گھر لے جاتی ہے اور کھو بچے طریقے سے اس کا دھیان رکھتی ہے بیٹا پیٹ بھر کر کھانا کاؤ اگر اور کھانا کھانا ہے تو مجھے بتا دو آنٹی آپ تو میری ممہ سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے میرا خیار رکھ رہی ہیں آپ بہت زیادہ اچھی ہیں نہیں نہیں تمہاری ممہ مجھ سے زیادہ تمہیں پیار کرتی ہیں آنٹی میری ممہ ہر وقت گسے میں مجھ سے بات کرتی ہے وہ یہی کہتی رہتی ہے مجھے نظر نہیں آتا نہیں آتا میں کیا کروں نظر نہیں آتا تو اچھا تم فکر نہ کرو میں تمہارا علاج کروانگی تمہیں سب کچھ نظر آنے لگ جائے گا شکریہ آنٹی آپ بہت زیادہ اچھی ہیں اس طرح کچھ دن گزر جاتے ہیں اور رانچڑیا دوبارہ سے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے ڈاکٹر آپ کو یاد ہے نا میری بیٹی کو نظر نہیں آتا تھا یاد ہے مجھے اس بات کو گزرے تو کئی دن ہو گئے ہیں آپ کیوں آئی ہو تم میرے پاس واپس آپ نے کہا تھا میری بیٹی ابھی چھوٹی ہے اس کو آپریشن نہیں ہو سکتا لیکن اب میں نے آنکھوں کا انتظام کر دیا ہے اچھا کون دے گا آنکھیں تمہاری بیٹی کو تھوڑا تو خیال کرو کوئی بھی پرندہ اتنا پاگل نہیں ہے کہ اپنی آنکھیں نکال کر دے دے پرندہ پاگل نہیں ہو سکتا لیکن ایک ماں پاگل ہو سکتی ہے میں اپنی بیٹی کو اپنی آنکھیں دوں گی نا تم پاگل ہو رانو دیکھو تم اپنے گھر کا سارا کام کرتی ہو اگر تمہیں نظر نہیں آئے گا تو تم کیا کروگی پھر مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے میری بیٹی کو ہے میری بیٹی نے ابھی دنیا میں کیا ہی دیکھا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے پھر تم اپنی بیٹی کو لے کر آنا میں اس کی آنکھوں کو آپریشن کر دوں گے اور تم بھی ضرور آ جانا رانو چھے یا جلدی سے گوری کوئی کے پاس جاتی ہے کیسی ہے میری بیٹی تم نے اسے سنبھال کر تو رکھا ہے نا بہت زیادہ خوش ہے تم نے مجھے جو کچھ سمجھایا تھا میں اسے وہی دیتی ہوں کھانے میں اسے ساری چیزیں پسند آ جاتی ہیں گوری تم تو بہت زیادہ اچھی ہو تم میری بہت اچھی دوست ہو تم نے میری بیٹی کا خوب اچھے طریقے سے دھیان رکھا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا دھیان خود بھی نہیں رکھ سکتی تھی نہیں رانو اتنے دنوں سے تم آنکھوں کا انتظام کر رہی تھی آنکھوں کا انتظام ہو گیا کیا ہاں ہو گیا آنکھوں کا انتظام میں اپنی بیٹی کو اپنی آنکھیں دے دوں گی میری بیٹی کو دنیا نظر آنے لگ جائے گی اتنی بڑی قربانی دینے والی ہو تم اپنی بیٹی کے لیے دیکھ لو سوچ لو اس میں سوچنا کیسا میری بیٹی کی زندگی بن جائے گی میری بیٹی مجھے بھی دیکھنا چاہتی ہے وہ اپنی آنکھوں سے مجھے بھی دیکھ لیگی نا تم جیسی ماں تو قسمت والوں کو ملتی ہے سچ میں تمہارے بچے تو بہت زیادہ خوش قسمت ہیں جاؤ تم ابھی گھر اور کل گڑیا کو لے آنا ڈوکٹر کے پاس کل اس کا آپریشن ہے میری بیٹی کو خوب زیادہ خانہ کھلانا تاکہ وہ بیمار نہ ہو جائے اگلی صبح رانوچیڑیا اور گڑیا کے آنکھوں کا آپریشن ہو جاتا ہے ڈوکٹر رانوچیڑیا کی آنکھیں نکال کر گڑیا کے آنکھوں سے تبدیل کر دیتے ہیں ڈوکٹر کیا میری بیٹی کو نظر آنے لگ گیا آپریشن تو کامیاب ہو گیا ہے رانو بس تم اپنے حالات بتاؤ کیا تمہیں درد ہو رہا ہے آنکھوں میں درد نہیں ہو رہا مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میری بیٹی اب مجھے دیکھ سکے گی تم تو بہت زیادہ ہمت والی ہو وہ اتنا زیادہ درد ورداشت کر لیا تم نے صرف اپنی بیٹی کے لیے تھوڑی ہی دیر میں گڑیا کو بھی ہوش آ جاتا ہے اور جیسے ہی وہ اپنی آنکھیں کھول کر دیکھتی ہے تو سامنے اسے رانوچڑیا نظر آتی ہے میں کہاں ہوں اور یہ کون ہے میرے سامنے میں کیا کر رہی ہوں یہاں پر کیا میری بیٹی کو ہوش آ گیا کیا اس نے مجھے دیکھ لیا ہے گڑیا یہ دیکھو یہ تمہاری ممہ رانوچڑیا ہے میں انہیں نہیں دیکھنا چاہتی انہوں نے کتنا برا سلوک کیا تھا میرے ساتھ نہ یہ مجھ سے پیار کرتی ہیں بیٹا دیکھو یہ تمہاری ممہ ہے انہوں نے اپنی آنکھیں تمہیں دے دی ہیں تاکہ تمہیں نظر آنا شروع ہو جائے کیا مطلب آپ نے میرا علاج کروایا ہے یہ مجھے اپنے آنکھیں کیسے دے سکتی ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے گڑیا تمہاری ممہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں تم بچوین میں کہتی تھی نا ممہ میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں تو آپ دیکھ لو اپنی ممہ کو ممہ آپ نے ایسا کیوں کیا آپ نے اپنے آنکھیں مجھے کیوں دی میں تو بہت زیادہ خوش تھی نہیں بیٹا میری بھی خواہش تھی کہ میری بیٹی دیکھے دنیا کو جیسے میرا بیٹا دیکھتا ہے ممہ آپ نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی دی اور میں کیسی ہوں میں تو یہ سوچتی تھی آپ مجھ سے پیار ہی نہیں کرتی بیٹا مجھے معاف کرنا میں تم سے بہت زیادہ بتمیزی سے بات کرتی تھی اچھی آواز سے بات کرتی تھی ہاں ممہ آپ ایسا کیوں کرتی تھی پتا ہے مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا بیٹا میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی میری دعا ہے تم ہمیشہ خوش رہو اپنے زندگی میں بس اتنا کہتے ہی ران اور چڑیا اس دنیا سے چلی جاتی ہے ممہ ممہ کیا ہو گیا آپ کو ممہ ایک پر اٹھ جاؤ میرے سوالوں کو جواب تو دے دو ممہ میں بھی آپ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر مجھے چھوڑ کر نہ جاؤں مجھ سے بات کرو نا گوری کا وی جیسے ہی ران اور چڑیا کو چیک کرتی ہے تو ران اور چڑیا بھی اس دنیا میں موجود نہیں تھی گوریہ بیٹی تمہاری ممہ بھی اس دنیا سے چلی گئی ہے تمہاری ممہ بہت زیادہ اچھی تھی تمہیں بھی اپنی ممہ کی طرح بہت زیادہ اچھا بننا ہے ہاں میں اپنی ممہ کی تمام خواہشات کو پورا کروں گی ایک مضبوط چڑیا بن کر دکھاؤں گی میری ممہ چاہتی تھی میں اپنے سارے کام خود ہی کروں کسی کی محتاج نہ رہوں میں اس دن کے بعد سے گوریہ اور چینٹو گوری کا وی کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں کالو کا وی کا بیٹا جگ اپنے دوستوں کو اپنے جنم دین کی دعوت دے رہا تھا دوستو آج میرا جنم دین ہے آج شام کو ضرور میرے گھر آنا میں بڑا سارا کیک کٹوں گا تم سب کو دوں گا نا ہاں ہاں ٹھیک ہے بھئی ہم ضرور آئیں گے ہر سال تمہارا جنم دین منایا جاتا ہے اس سال تو میں تمہیں بہت خوبصورت تفہ دینے والا ہوں ہاں بھائی تمہارا بہت بہت شک ریا تم نے پچھلی بار جو مجھے گیم دی تھی ابھی بھی وہ میرے پاس ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے تم میری پسند کی ساری چیزیں مجھے دے دیتے ہو ہاں یار اور چنٹو کو دیکھو یہ تو تمہیں کچھ بھی نہیں دیتا ہمیشہ تمہارے جنم دین پر آتا ہے کھالی آت اور کیک کھا کر چلا جاتا ہے ہاں تم ٹھیک کہتے ہو ویسے یہ بہت زیادہ بری نیت والا ہے میرے گھر آتا ہے میرا کیک کھا لیتا ہے لیکن مجھے کوئی تحفہ نہیں دیتا اس بار میں سے نہیں بلاؤں گا نا یہ سن کر بیچارہ چنٹو بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے دوست چلو ٹھیک ہے میں اپنے گھر جا رہا ہوں میری ممہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی نا ہاں ہاں آپ دیکھو کیسے بہانے کر رہا ہے کہ مجھے گھر جانا ہے میری ممہ انتظار کر رہی ہوگی کافی دیر سے ہمارے پاس بیٹھا تھا نا یہ نہیں مجھے سچ میں گھر میں کام ہے میں اپنی ممہ کی کام میں مدد کرواتا ہوں میری ممہ سارا دن کام کرتی ہے نا اچھا جا رہے ہو تو چلے جاؤ لیکن میرے جنم دن پر آنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کوئی تحفہ تمہیں مل جاتا ہے میرے لئے تو ضرور لے کر آنا چنٹو بیچارہ بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے اور چوب چاپ اپنی ممہ رانو چڑیا کے پاس چلا جاتا ہے ممہ مجھے کچھ پیسے دے دو نا میرے دوست کا جنم دن آ گیا ہے آج میں اسے تحفہ دینا چاہتا ہوں نا بیٹا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے میں تمہیں پیسے کہاں سے دوں گی تحفہ تو بہت زیادہ مہنگاتا ہے ممہ بس آپ کی وجہ سے جنگل کے سب پرندے میرا مزاق اڑاتے ہیں میرے دوست مجھے پسند نہیں کرتے میں بہت زیادہ گریب ہوں بیٹا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس میں ہمارا کیا قضور ہے میں دن رات محنت کرتی ہوں ممہ میرے دوستوں نے آج بھی میرا مزاق اڑایا ہے وہ کہتے ہیں میں بہت زیادہ گریب ہوں تحفہ نہیں دے سکتا ہوں ارے بیٹا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے میں تمہارے دوست کو مٹی کے کھلونے بنا کر دے دیتی ہوں ویسے بھی جنگل میں کوئی بھی مٹی کے کھلونے نہیں بناتا تمہارے دوست کو بہت زیادہ پسند آئیں گے وہ سچ میں ممہ کیا آپ مٹی کے کھلونے بنا سکتی ہیں تو جلدی سے بنا دے میں بھی بہت زیادہ خوش ہوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں مٹی کے کھلونے کیسے لگیں گے شکر ہے یہ مسئلہ تو حل ہوا رانوچیریا جلدی سے باہر جاتی ہے اور خوبصورت مٹی کے کھلونے تیار کرنا شروع کر دیتی ہے ممہ آپ کو مٹی کے کھلونے تیار کرنا کس نے سکھائے تھے بیٹا تمہیں پتا ہے جب میں چھوٹی ہوتی تھی تب میں مٹی کے ساتھ کھیلا کرتی تھی اور مجھے خود ہی بنانے آگے مٹی کے کھلونے میں بہت زیادہ خوبصورت چیزیں بناتی ہوں مٹی کی ممہ پہلے آپ مجھے تو روکتی ہیں مٹی میں نہیں کھیلنا آپ خود بھی کھیل رہی ہیں میں بھی کھیلوں گا مجھے بہت زیادہ مزات ہے مٹی میں کھیلنے سے اچھا بھئی ٹھیک ہے آپ تو تم نے مجھے دیکھ لیا ہے مٹی کے ساتھ کھیلتے ہوئے آپ تو میں تمہیں روک بھی نہیں سکتی باتوں ہی باتوں میرانوچیریا خوبصورت مٹی کے کھلونے تیار کر دیتی ہے ممہ یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے میرا دل کر رہا ہے اپنے دوست کو تحفہ نہ دوں یہ خود ہی لے لوں نہیں بیٹا ایسا بلکل بھی مجھ سوچو دیکھو تمہارے دوست کے لیے بنائے ہیں میں نے میں تمہارے لیے بعد میں بناؤں گی ابھی تمہیں اپنے دوست کے جنم دن پر جانا ہے نا ہاں ممہ اب ان کھلونوں کو سکھا دیتے ہیں میں اپنے دوست کے گھر جاؤں گا سب لوگ میرے کھلونے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے